مجیب الرحمان صاحب جو بھی سناوں گا دوسرے کا شیر ہوگا لیکن مزہ بہت آئے گا یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے وضاحت بھی کر دی اس بات کی کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی زمانت کے لیے تعداد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے میں اس کو عملی طور پر آپ تاریخوں میں پڑھے ہوں گے جو لوگ تاریخ کے پڑھنے والے ہیں اور وہ جانتے بھی ہوں گے مثالیں بہت ساری ہیں کہ کسی کی کامیابی کے لیے تعداد کا ہونا ضروری نہیں ہے چند حق پرست ہی کامیابی کے راستے کو پیدا کرتے جاتے ہیں بلکل بلکل نظم کچھ اس طرح ہے اپنے مرکز سے اگر اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے غائب ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے غائب ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے لاؤڈی سپیکر والے بھائی آپ سبھی اپنے لاؤڈی سپیکر کو ابھی چیک کر لیں اس میں آواز کم آ رہی ہے ابھی مشاعرہ آپ کے سامنے جب شروع ہو جائے گا تو یہ مشکلیں ہوں گی سارا سسٹم آپ اس کو درست کر لیں شکریہ اپنی میٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو اپنی میٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فیسل جاؤ گے سنگ مرمر پہ چلو گے تو فیسل جاؤ گے دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب واہ اس شیر کے اندر سبھی کے لئے چھپا ہوا پیغام ہے غور کرنے پر پیغام سامنے آ جائے گا دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو سمجھ جاؤ گے ان کی تاریخ پڑھو گے تو سمجھ جاؤ گے اور ہم مسلمان ہونے کے ناتے شائر ہم سے کیا کہہ رہا ہے سماعت فرمائیں تمہیں ایک زندہ و جاوید روایت کے چہراغ ہم ہیں ایک زندہ و جاوید تم ہوں ایک زندہ و جاوید روایت کے چہراغ تم کوئی شام کا سورج ہو کی ڈھل جاؤ گے تم کوئی شام کا سورج ہو کی ڈھل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے دینی شیر ہے دینی نظم ہے پیغام اچھا ہے اصلاح کی ضرورت ہے سبھی کو بے عمل کو دنیا میں بے عمل کو دنیا میں بے عمل کو دنیا میں راہت نہیں ملتی بے عمل کو دنیا میں راہت نہیں ملتی دوست و دعاوں سے جنتیں جنت نہیں ملتی دوست و دعاوں سے اس نئے زمانے میں اس نئے زمانے میں اس نئے زمانے میں آدمی آدھو ہے آدمی آدھو رہے ہیں آدمی آدھو رہے ہیں اس نئے زمانے میں سورتیں تو ملتی ہیں سورتیں تو ملتی ہیں سیراتیں نہیں ملتی سورتیں تو ملتی ہیں بہ 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 اب اور کسی کو